ان کے لیے 18 سیٹوں پر مددان جاری ہے آج نقسل پروحہیت علاقوں میں مددان ہو رہا ہے نقسلی انساء کی خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں 10 سیٹوں پر 3 بجے تک مددان ہوگا جبکہ 8 سیٹوں پر 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی آج جن علاقوں میں ووٹنگ ہونی ہے ان میں مکہ منتری رامن سنگھ کی بھی سیٹ ہے رامن سنگھ راجنگ گاؤں سے میدان میں ہے کانگریس نے رامن سنگھ کے خلاف ہٹل بیہاری واجپی جی کی بھتی جی کھرنوہ شکلہ کو میدان میں اتارا ہے تو ہمارے ساتھ تین سوڑے گوست اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ انوز گپتہ جی ہے ورش پترکار جیشنگر گپتہ جی ہے ورش پترکار اور پروفیسر ستیش کمار جی ہے جو کی ایک پولیٹیکل اینلیسٹ ہے اور جانکار ہے نقسل پربحویت اور نقسل ماملو کے ہمارے ساتھ انوز جی انوز جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلی بار رامن سنگھ نے ایسے کون کون سے مٹھ تھے جو اس علاقے سے آتے سے توڑے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا جھابوہ اگر جیتے تو مدی پردیش جیت گئے بستر اگر جیتے تو 36 جیت گئے تو یہ مٹھ کیسے دوڑا تھا رامن سنگھ یہ پچھلے چناؤں میں رامن سنگھ نے دو مٹھک توڑے تھے پہلا جو آپ نے جھابوہ کہا ہے وہ بلکل صحیح لیکن میں یہ جوڑوں گا کہ پرانے مدی پردیش میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جس نے بستر کو جیتا اس کی سرکار بنے گی یعنی جس کا بستر اس کا راج 36 گئے بننے کے بعد تو یہ بلکل ہی سٹیک تھا کیونکہ 1978 کے چناؤں میں جب 12 سیٹوں میں سے 11 سیٹے دیگویجا سنگھ نے اپنی جھولی میں ڈال لی تھی اور جب 36 گئے بنے دو ہزار میں تو اس کے بعد جو کانگریس کے 49-50 ودایق تو اس میں 11 بستر سے تھے اور اسی کے سہارے سرکار بنی ہوئی تھی 2003 میں بھاچپا کو 9 اور 2008 میں 11 سیٹے بستر سے ملی تھی یعنی بستر جیتنے کے بعد ہم سرکار بنا لیں گے یہ پچھلے ویدان سبا چناؤں کے پہلے چرن میں کانگریس کے نیتاؤں کو احساس تھا اور اسی کے سہارے جب ووٹنگ میں ان کو لگا کہ وہ اس بستر کو جیت چکے ہیں تو دوسرے چرن پر شاید ان کا دھیام کم ہو گیا لیکن رمن سنگ نے ساری بھرپائی دوسرے چرن میں کر لی اور بستر سے ہی سرکار بنتی ہے اس مطق کو توڑا یہ پہلا مطق تھا دوسرا مطق ان کی اپنی سیٹ کو لے کر کے تھا رازنان گاؤں ویدان سبا سیٹ پر لگاتار دو بار ایک ہی چہرہ نرواشت نہیں ہوا تھا 2003 کے ویدان سبا چناؤں میں رمن سنگ جی اس لیے انہوں نے بائی ایلیکشن لڑ کر کے پھر بعد میں بیدھائک بنے تھے سی ایم بنے کے بعد 2008 میں جب انہیں سیٹ چھانٹنی تھی تو عجید جوگی صاحب اس لیے دلی میں سانسط ہوتے تھے ہم ایسی گپ شپ کر رہے تھے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو جس سیٹ پر اسی اسٹی پوپلیشن سب سے کم ہوگی وہی وہ چھانٹیں گے میں نے ڈاٹا بیس دیکھ کے کہا وہ تو راہپل شہر کی بجا راجنان گاؤں چنیں گے اور راجنان گاؤں چنیں وہاں سے جیتے 2013 میں جب دوبارہ چناؤں وہاں لڑنا تھا تو ان کے سامنے بہت بڑی چناؤتی تھی یہ میتھک بھی تھا ان کو دھیان تھا اور نقسلی گھٹنا میں ادھے مدلیار جو کہ پہلے وہاں سے ویدھائک رہ چکے تھے ان کی شہادت ہو گئی تھی ان کی حتیہ ہو گئی تھی ان کی پتنی کو کانگریس نے امیدوار کی روپ میں اتارا تھا جن کو سہانوبوتی کی لہر ملنے کی پوری سمبھاؤنا تھی لیکن پھر بھی رامان سنگھ نے تی سو یار سے ادھک بوٹوں کی بڑھت لے کر کے لیڈ لے کر کے اپنی پرسنل سیٹ کا مٹھک بھی توڑا تھا پرسنل سیٹ کی مٹھک بھی توڑا تھا چیشنگر گفتہ جی جو دونوں کے منیفیسٹو آئے ہیں اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو آپ کو کس کا منیفیسٹو بھاری دکھائی جیتا ہے کانگریس اور بی جے پی دونوں کی بات کریں آپ کو لگتا ہے دونوں نے لگ بھگ ایک جیسی بات ہی کی ہے کی مفت سکھ شاہ مفت چکٹسا کسانوں کے ایم ایس پی کا مولی بڑھانا سوامی ناتھن کمیشن کی ریپورٹ لاغو کرنا یہ سوامی ناتھن کمیشن کا نام سپیسیفکلی کانگریس نے لیا ہے بی جے پی نے بھی کم او بیش یہی باتیں کیے گوھا کے رکھیں نہیں دیکھیں گھوسرا پتروں کی جہاں تک بات ہے دیپک تو اس پر کوئی عمل تو زیادہ کرتا نہیں ہے عام طور پر یہ لیٹریسر ہے جو چناؤ کے بعد چھنڈے بستے میں کہیں رکھ دیا جاتا ہے کسی کونے میں تو بھاگتی جنتہ پارٹی کو تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھائی پندرہ سالوں میں جو گھوسرا پتر رہے ہیں اس میں سے کن کن باتوں پر کیا کیا عمل ہوا ہے آگے جو کر رہیں گے وہ الگ بات ہوتی ہے کانگریس پندرہ سال میں ستہ سے باہر رہی ہے تو کانگریس اپنا بتا رہی ہوگی اپنے ڈھنگ سے دیکھیں بہت کا دوسرا مددہ جو ہے جو ابھی نقسلواد کی آپ لوگ چرچہ کر رہے تھے راج ببر کے بیان کی بھی چرچہ ہوئی لیکن نرین بودی جی کے بیان کی چرچہ نہیں ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نقسلی بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں رمن سنگجے نے کہا تھا کہ یہ دھرتی پتر ہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ ہم لوگوں نے نہیں کی تو ایسا نہیں ہے نقسلوادی یا مہووادی جو بھی ہیں وہ کہیں اوپر سے آسمان سے نہیں آیا ہے وہ اسی دھرتی کے لوگ ہیں وہی کے لوگ ہیں جو کنہی کارنوں سے بندوق اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں ان کی اپنی ایک راجیتک لڑائی ہے ہم ان کی راجیتک لڑائی کا بیروت کرتے ہیں کیونکہ لوگتنطر میں ہنسا اور بندوق کو کوئی استان نہیں ہونا چاہیے بیلٹ ہے بیلٹ کے علاوے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا لوگتنطر میں لیکن ان کے ایک بیچار دھارہ ہے ان سے جو بھی لڑائی لڑنی ہوگی وہ راجیتک طور پر لڑنی ہوگی لوگتان تک طور پر لڑنی ہوگی دوسری بات یہ ہے جہاں تک آ رہی ہے کہ یہ کون اربن نقسلی ہے کون کیا ہے اب جو لوگ مارے جا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں اب دیکھیں چھتیس گھر جو ہے جھارکھنڈ ہے یا جو مہاراش کا گھر چیولی کا علاقہ ہے چندپور کا علاقہ ہے ان علاقوں میں خاص طور سے چھتیس گھر اور جھارکھنڈ میں جس طرح سے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو جنگل جمین بانٹی جا رہی ہے کوریوں کو دی جا رہی ہے وہاں وستھاپن ہو رہا ہے آدیوازی وہاں سے اکھارے جا رہے ہیں ہٹائے جا رہے ہیں تو ان کی بات کو کرنے والا اگر کوئی وکیل ہے اب اس کو آپ اربن نقسلی کہا دیجئے تو آشیر کی بات ہے بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی گھر پہ کوئی لیٹریچر مل گیا وہ اربن نقسلی ہو گیا تو یہ تو ایک الگ چیز ہے احسا نہیں ہو سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اینسک پرتیباندیت ایسا لیٹریچر ملنا جو آپتی جنگ ہے جو بھارتی دند سمیدان یا قانون کی دھاراؤں کی وپریت ہے تو اس پر تو کاروائی ہوگی نیڈیشن تو بھارتی دیپک لیکن آپ اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا نا کون سا لیٹریچر پرتیباندیت ہے وہ ڈیفائن ہے اگر مارکس کو پہنا یا لیلین کو پہنا مارکس اور لیلین اور ماہو دیپک بھائی یہ اسٹریٹیجی کی بات ہوتی ہے جو پرتیباندیت ہے سر وہ اسٹریٹیجی ہے کس طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں جر پھیلا رہے ہیں اس کو وہ پرتیباندیت ہے گلت ہے اس میں کہیں دو رہے نہیں ہے تب ہی کاروائی ہو رہی ہے کوٹ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں آپ ان کو گرفتار کرو ان کو پولیس رمان ملو پہلے ان کی نظر بندی کرو یہ بھی ایک پرتیباندیت ہے اس کو ہم کو ملنا نہیں چاہیے کاروائی تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کورے گاؤں میں جو گھٹنائیں ہوئی اس میں کسی کے گھر میں کوئی ایک لیلینیش دیچر ملا اس کے لیے لیپٹاپ پر پر پرانمتری کو مارنے کی یو جنہ بن رہی ہے پھر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اربن نقسل ہیں ترمیشن تو بعد میں آیا لیکن اصل بات تو یہ تھی اس گھٹنہ سے کورے گاؤں سے جوڑ کر کے کورے گاؤں کا جو مکھ ابھی تھا اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو کیونکہ پرانمتری کا گروہ ہے وہ تو اس کے بارے میں آپ چرچہ ہی نہیں کریں گے لیکن جو دلی تور وہاں پچھلے لوگ ہیں آدھباسی لوگ ہیں ان کے خلاف آپ ایکسن لیں گے اور ان کو جوڑ کر کے کہیں گے یہ اربن نقسل ہیں ان کے ساتھ جو ہے اب سزا باردواز یہاں پڑڈا بارد میں رہتی ہیں وکیل ہیں اب ان کے بارے میں کوئی کہا دے کہ اربن نقسلی نقسلی کیسے کر سکتے آپ اگر کسی گریب کا کیس لڑنا ایک سیکنڈ اگر کسی گریب کا کیس لڑنا عدالت میں جا گھر کے اس کی آواز بننا اس کی بات کرنا اگر اربن نقسلی ہے تو پھر تو دوسری بات یہ ہے دیکھیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں اس بشے پر بحث ہو سکتی ہے کون اربن نقسلی ہے کون اربن نقسلی وہ عدالت تے کرے گا اور عدالت میں تے بھی کیا ہے عدالت نے ابھی تک تے نہیں کیا ہے ابھی تک نہیں تے کیا ہے لیکن ہم ضرور کر رہے ہیں ان لوگوں پر آروپ یہ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں نہیں کوئی ثابت نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا قائمہ سے یہ کہا ہے انہیں کہ پوریس کی چارچر ٹیت ہے نہیں نہیں چارچر تو لگائے نہیں افیتر چارچر تو لگائے نہیں چارچر لگائے ہیں اور ابھی عدالت چارچر لگائے وہ ٹھیک ہے ورنہ ان کو بیل مل جاتی ان کو بیل کیوں نہیں ملی ان کو جیل بھی نہیں ملی بیل کہاں ملی ان کو جیل بھی تو نہیں ملی یہ تو الگ بات بیل کہاں ملی دیکھیں ہمارا کہانا ہے کہ جب تک کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم کسی کو بھی اربن نقصالی کہنے کے ادھکاری نہیں ہیں ہم یہاں پاس کرنے کے ادھکاری نہیں ہیں میں دبست بھائی یہاں پر یہ بات جھونا چاہوں گا کہ دو اجارے داروں میں بیجے پی نے نہیں یا اور کسی نے کانگریس پارٹی نے کہا تھا کہ there is an element of urban نقصالیزم which exists اور which is a very dangerous سندے صاحب ہم منسٹر تھے سروش چنیالے کے دوارے یہ باتیں کہیں گئیں کہ یہاں یہ element ہے ہمارے دیس میں وہ اور وہ نقصال سے بھی جادہ مجھے کھیال آتا ہے مکہ منتریوں کا کانفرینس ہوئی تھی جس میں ویلاسرہ و دیشمک مکہ منتری مہاراست ان کا لکھت بیان اس کی کوپی ہم نے خبر اس میں بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مہاراست کے شہری چھتروں میں نقصالیوں کی گھسپیٹ پڑھ رہی ہے ان کا پربھاؤ بڑھ رہا ہے یہ ہمارے لیے چنٹا کی بات ہے تو بھینہ کورے گاہوں میں یہ بھی وہ لوگ ربڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہے آر اوپ ہے تو کوئی نیا آر اوپ نہیں ہے وہ اس طرح کی بات پہلے نہیں ہوتی رہی ہے اور جہاں تک نقصال بات کی جہاں شنکر جی نے کہا کچھ کارونوں سے میں کہتا ہوں سن اٹھالیس میں جب تیلنگانہ میں سرشہ سوپیدرو کمیونسٹ نے کیا پنڈیت نہروں کی سرکار نے ان کو کچلا اور نقصال باری میں جو کچھ ہو رہا تھا سردار شنکر رے کی سرکار ان کو کچل رہی تھی تو یہ اتحاف پہلے سے ہے کہ ہنسا کی معرفت کچھ لوگ اس دیش کی ستہ کو ہتھیانا چاہتے بھی منکارونوں سے نہیں ہنسا کر کے ستہ ہتھیانا چاہتے ہیں بھارت سرکار ان کے خلاف تب بھی لڑ رہی تھی اور آج بھی لڑ رہی ہے لیکن ان کا جو لگتار بڑھ رہا ہے نا جو ریڈ کاریڈور سو کارڈ ہے ان کا اس لیے کانگریس کی سرکاروں نے بیچ پہ ان کو دبانے کی کوشش نہیں سکتے ان کو میندر کرنے کی کوشش نہیں کی پندرہ سال سے رمن سنگھ کی سرکار ہے بھائی پندرہ سال سے آپ سرکار چلا رہے ہیں اور ابھی پچھلے ایک مہینے کی بات ہے چار بڑی گھٹنائیں ہوئی ہیں وہیں گھٹنائیں ہوں گی کیوں نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے آپ کو ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھ دیا پڑے گا کہ ہاں اربن ناکسلیزم ایگزیسٹ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اس سوچ کے تروں ان کو کوئی نہ کوئی انرجی دے رہے ہیں آپ نے جرور دے رہا ہوگے اس میں ہم کو کوئی یہ نہیں ہے دے رہا ہوگے لیکن آپ کو ناموں سے ایکشن ہو سکتا ہے لیکن ان ناموں کو کوئی انچیٹ بھی نہیں دی جا سکتی اگر پولیس نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے تو میرا صرف اتنا سمجھن ہے اگر کسی دبے کچلے آدمی کی آواز عدالت سے لے کہ کہیں اگر پہنچانا گناہ ہے تو پھر دلت ہے یہ کہیں گناہ انہوں نے کیا ہے تو اس کے علاوے کیا گناہ کر رہے ہیں اس کے علاوے تو آپ نے لگائیے آپ بتائیے تو پولیس کے لگائیے میں ایک نہیں کر رہیے آپ سوچیں نا کلیہ کمار کو آپ نے کہا دیا کہ وہ راشتر بیو دی ہے آج تک دلی کی پولیس آج تک کوئی عدالت اس پر ایک بیار اپنے لگا پائی تب سوتے ہیں یہاں پر جب سیما کے اوپر ایک آدمی جو ہے اپنے سب کی قربانی دے کر بیٹھتا ہے شہدت دیتا ہے تب آپ یہاں کے نارے لگانے کے لائک ہوتے ہیں یہ کوٹ نے کہا تھا اور کوٹ کی اتنی ہار ٹپنیاں تھی ان کو بیل دیتے وقت اس کی جکر نہیں کر سکتا وہ ٹپنی کنہیاں کمار پر تھی وہ ٹپنی کنہیاں کمار کا ہے تو پر بی پر ٹپنی ہوگی اگر کیس کنہیاں کمار کا ہے تو کیا ایک سوائے زیٹ پر ٹپنی ہوگی بیپک آج تک جو ہے کنہیاں کمار پر تھی دیپک آج تک کنہیاں کمار کا ہے تو کھائے اور بیپک ٹپنی ہوگی اگر کیس کنہیاں کمار کا ہے تو کیا ایک سوائے زیٹ پر ٹپنی ہوگی بیپک آج تک جو ہے کنہیاں کمار کے خلاف کوئی بھی چارست داخل نہیں ہو سکی ہے پولیس نے نہ Liam میں اطلب تک رہتا ہوں دھارہ کب ٹوٹتی ہے وہ ایک سرکتہ رہا ہے کہ نہیں اگدم لوگتنطر میں جو ہنسا کی بات کرتا ہے اس سے ہنسا صحیح نبتنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس میں ہم کو کئی گرج نہیں ہے لیکن اب اس کے لیے جس ڈنگ سے اہنسک پرتیورت کو آپ ستھان دیکھیں کہ نہیں لوگتنطر میں جو آدیباسی جس طرح سے بجارے جا رہا ہے ان کی جمین اور جنگل کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے بڑے بڑے پونچ پتیوں کو جا کر کے جمینے دی جارہی ہوں دوک کھولنے کے نام پر ان کو پر نوازنے ہو رہا ہے موجوان بروزیار گھوم رہا ہے میں دیبیٹ کے دوسرے طرف چلے جا رہا ہے میں دوسرے جا رہا ہے یہ مسئلہ بلکل دوسرا ہے بسٹر کے اندر جہاں یہ بات ہے آپ مجھے بتائیے نقسل کے آدیواشیوں کو بلا کر رہے ہیں نقسل آدیواشیوں کو خانہ پہنچا رہے ہیں نقسل آدیواشیوں کے لیے اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں ہے تو چلے میں خود نقسلی بن جاتا ہوں اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں ہے تو میں خود نقسلی بننے کو تیار ہوں دیکھیں دیپک ہم تو لگاتار اس کا بیروت کر رہے ہیں نا ہم کہا رہے کہ بھائی ہنسا سمجھان نہیں ہو سکتا ہے لوگ تنتر میں ہنسا کو کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے چلے میں کہہ رہا ہوں اب ہنسا بھی کریں لیکن آپ یہ کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہ کام تو آپ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس سرکار آپ بھی نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کرتے ہیں میرے پاس نہیں یہ سرکار میں تو انکر ہوں میں تو انکر ہوں اور میرا کام شوال پوچھنا ہے جو میں آپ سے پوچھنا ہوں جو لوگ سرکار چلا رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اگر وہ کرتے تو ان کو موقع کیسے ملتا عدیباسی اگر ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو ان کی جگہ کیسے ملتی وہاں جنگل میں ان کو چھپنے کی جگہ کیسے ملتی جنگل اپنے آندرہ تو تھا نا جی جنگل اندر سے نیاندرہ میں لے لیے ایک پر بردی شرم لیا سب پوری آمدہ دنڈ کارن یہ جو ہے وہ کا افیارہ نے بنایا ہوا ہے اور آجتہ نہیں بنایا ہوا ہے اٹیون سنگ کی سرکار کے سمیتے میں جن ایکشن لینا تھا بیدی شرمہ جی کو کلیکٹر جب سے انہوں نے ایکشن لینے کی بجائے یہی کام ہونے دیا وہاں پر اسی لئے ہوا ہے بینہ جن سمورتھن کے بینہ جنہ دھار کے کوئی بھی سر جن سمورتھن نہیں تھا بندوقوں کے بھل پہ انہوں نے جنگل کو ہی اندرہ ملیا تھا اور ابھی بھی جو کچھ ہوتا ہے بندوق کے جنگل پہ ہوتا ہے ہمارے پاس رکھا ہے بہت بہت برمہ گرم ہے تو ہم بات کریں چھتیزگر کے چناؤں کی اٹھارہ سیٹوں پر مدان ہو رہا ہے یہ سب نقسل پرابہویت ہے آج جن علاقوں میں ووٹنگ ہونی ہے ان میں مکہ منتری رمن سنگھ کی بھی سیٹ ہے رمن سنگھ راجنن گاؤں سے میدان میں ہے کانگریس نے رمن سنگھ کے خلاف اٹل بہاری واجپی کی بھتیجی کرونا شکلا کو میدان میں اتارا ہے مدان کے لئے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں قریب سوال آپ سرکشہ کرمیوں کو لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے لمبی کتارے لگی ہوئے ہیں اور کس طرح سے سرکشہ کرمی اپنی ڈیوٹی کا نرواہ کر رہے ہیں اسی بیچ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں دو خاص مہمان میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اجیو پادھائی جی جو کی کانگریس کے سپوکس پرسن ہے اور گوری شنکر شیوے صاحب جو کی سپوکس پرسن ہے بی جے پی کے گوری شنکر جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو باتیں آپ نے اپنے گھوشنا پتر میں کہی ہیں پندرہ سال سے کیا extension ہوا پندرہ سال بعد ان میں کیا extension ہے کسی باتیں وہی پورانی ہیں نیا اس میں بہت کچھ زیادہ ہے نہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ چاہیں تو میں نے اسی طور پر سارے گھوشنا پتر مجھے یاد ہے اور جن گھوشنا پتر کو لے کر پچھلے بار ہم میدان پہ تھے دیپاک جی اس میں لگبک 70 سے 80% کاروں پر ہم نے عمل کیا ہے اور پھر ایک گھوشنا پتر آپ کے سامنے لے کر رہا ہے بہت سارے سمیں پرشیدی کو دیکھتے ہو سرکار نیڑنا لیتی ہے تیرہ تسکو ارپن کیا لاغے میرا تو اس ترج پہ سرکار کار کر رہی ہے اور جس پکار سے آدھی باسیوں کی بات ہو رہی تھی آپ کے چینل پر میں سون رہا تھا تو یہاں پہ آدھی باسیوں کا کئی سالوں سے حق مارا گیا 36 راج کسی نے بنایا نہیں مکہ دارہ پر جھوڑنے کا پریاست نہیں کیا آدھی باسی لمبے سمت اکو پر اچھی طرح 36 گڑھ کے جتنے آپ بستر کے آدھی باسی رہے آج 36 گڑھ کے بستر کے لوگ آپ دیکھیں گے ایسی ایسی جگہ سے جو خبر ہے یہ آپ کے چینل میں میں نے دیکھا ہے کشتہ رام کا وہ میرے کو کڈری راس کا وہ بودھ کرمان ابھی دیکھنے ملے ہیں جہاں پہ ایک امت پڑا ہے اس گاؤں کے پورے گاؤں کے لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں نقسلیوں نے مدان بحثکار کی ان سے کٹھور ان کو سندیز دیا تھا وہاں پہ ایک امت بھی پڑھ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک سفلتہ پوراک بات ہے کہ لوگوں کا پرساسن پر ساسن پر بھروسہ آیا ہے فکاس کی ہم نے بھوک پیدا کی ہے آدھی باسیوں کے لئے چھوٹے چھوٹے ہم نے جلو کا نرمان اس لی کیا کبھی ساسن کیا ہوتا ہے پرساسن کیا ہوتا ہے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں یہاں پہ بجلی پانی سچھا سواد جیسی ورستاؤں کے آدھی باسیوں کبھی کسی بغار کا وہ نہیں تھا انہوں نے بستر کے چھتر کی تصویر بدلی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بڑے جنادیس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس پر بارہ کا بارہ بستر ہمارا جو ہمارا نعرہ ہے اس کو ہم سرطھکتہ پدان کر رہے ہیں بھارتی انٹا پارٹی کے کارکارتہ ہم پہنچے ہوئے ہیں آپ کے جانکاری میں پرمکتہ سے بات لانا چاہتا ہوں کہ کانگرس پارٹی ہے اپنے نقصالیوں کو کرانتی کاری کر کر سببودیت کر رہی ہے یہ اپنے جھیڑم میں صحیح ہوئے نیتاؤں کی نہیں ہو رہی تو پردیس کی کیا ہوگی راہول گاندی جی کا تین تین سباہ ہوتا ہے بستر میں ایک بھی کھڑا سندیج نقصالیوں کے بارے میں اگر انہوں نے اپنے سباہ کے مادلہ سے دیا ہو تو مجھے بتا دے کانگرس کے جو سپوک پرسن ہے آپ کے چینل پر یہاں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے پوری طرح پڑھ اچھی تو ہو رہی ہے اور ابھی بھیجی انجرم جیسے مارک پر جو پرچے ملے ہیں سرکشہ ریجنسیوں کو اس میں صاحب لکھا ہے کہ کانگرس پارٹی کے پرکش میں اس بار مددان ہم کو کرنا ہے تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اس بات انگیت کر رہی ہے کہ کانگرس پارٹی کے خلاف کانگرس پارٹی نقصالیوں کے ساتھ ہمیں مل کر اس چناؤں کو لڑ رہی ہے اور جس طریقے کا اُساہ کا واطہ اور شتیر میں بنا ہوا ہے اور جس طریقے کی ستیتی ہم کو دیکھنے مل رہی ہے ہم ایک بڑے جنادیس کو نشی طور پرابط کریں گے اجیو پردینی راہل گاندی نے ایک بھی میسیج نہیں دیا نقصالیوں کے خلاف کڑا یہ باشاٹوں میں نے بھی سنا اور مجھے اس بات میں دم دکھائی دیتا ہے نہیں نہیں انہوں نے باستان سنا نہیں ہے جتنے بھی چاہے کانگر کی سباہ ہو بستر کی سباہ ہو جگدنپور کی سباہ ہو یا راجنان گاؤں کے پاس کی جو سباہ ہوئی سبھی سباہوں میں انہوں نے اسپست کہا کہ سمدھانی دائرے میں رہ کر کہ کوئی بھی باتچیت کا سمدھان ہونا چاہیے کبھی بھی ہنسا کا راستہ جو بھی اپنا سا ہے میں ہنسا کا راستہ جیس کے حط میں نہیں ہے سمات کے حط میں نہیں ہے آپ بول لہتے میں چھپ تھا جب سن لیجئے پسنس رکھیے نراسہ کے بھاؤ اتنا مت رکھیے میں سمستہ ہوں کہ ہار ہو رہی ہے اس لئے نراس اور اتی آپ جو ہے پرچان ہو رہا ہے دھرمت کوئیے پندرہ سال تک جس طرح سے سکیز وڑ کے لوگوں کو آپ نے وکاس کیا ہے وہ وکاس سب کے سامنے ہے کس طرح سے وہاں نان گھوٹالہ ہوا کس طرح سے سہکاری بینک کا گھوٹالہ ہوا کس طرح نبر کا گھوٹالہ ہوا پورا دیش دیکھ رہا سارے کوٹ میں چل رہے ہیں جنتا کی عدالت میں آج بھی پروپ ہو جائے گا دیپک بھائی جنتا کی عدالت آج پروپ کر دے گی اور کوٹ میں بھی ایک پروپ ہو جائے گا اچھا اچھا مجھے مجھے کہ بتائیے اگر آپ چناؤ ہوا رہے اگر آپ چناؤ ہوا رہے تو آپ مانیں گے کہ کوئی نام گھوٹالہ نہیں تھا کوئی نام گھوٹالہ نہیں تھا کوئی اور گھوٹالہ نہیں تھا اگر آپ چناؤ اس راج کے دھروہر راج کے لیے ہو رہا ہے اور راج کی جنتا دیکھئے گا پردیس کے ہت میں کانگریس کو اس بار لائے گی اس لیے نہیں لائے گی کہ کانگریس کو صرف لانا ہے اس پردیس کا ہت اس میں جوگی کو سمال نہیں پائے آج کو کیسے سمالیں گے جوگی کو پہلے بھی ہم نے نہیں سمبالا آج بھی نہیں سمبالیں گے اور اس بار جندہ سمال نہیں گے اکیلے ہی تارہیتے ہیں آپ کیا اب وہ مدہ نہیں ہے بیپک بھائی آپ کو مدہ نہیں ہے وہاں جو بکاس کے نام پہ جس طرح سے بھرستہ چار ہوا ہے جس طرح سے آدیوہسیوں کے 75 ہجار اکڑ جمین کو لے کر کے پنجی پتیوں کو دیا گیا ہے جس طرح 60% ہوا ابھی بھی بیروجگار ہے جس طرح 65% سی سائی کی آجی بات آپ نے کتنا ہی کہا ہے آپ اپنا گھوٹنا پتر بتائیے آپ اپنا گھوٹنا پتر بتائیے آپ نے پرتی ورس بارہ لاکھ بارہ لاکھ نہیں نہیں بارہ لاکھ آپ دیکھ لیجیے گھوٹنا پتر کا آپ دیکھ لیجیے بارہ لاکھ پرتی ورس ہم دیں گے اور الگ ال اس کے بھی ہیں اس کے لئے ہم پنچائت کی ہستر پر ہی ایسی بہوستہ کریں گے ہر پنچائت کو ایک کڑو روپیا جس میں سامدائی بھکاس بھی ہو اور وہ ہر نقسلی لے کے بھاگ جائیں اور جو نقسلی لے کے بھاگ جائیں ایسا نہیں ہے نقسلی کو تو ان لوگوں نے پندرہ سال میں پرموٹ کیا یہاں یہ دین نہیں آتے آپ کی سمتی نہیں کبھی نہیں اس لئے راک بپر کہہ رہے ہیں وہ ربو لیسٹر ہی ہیں دیپک بھائی آپ نے اس پریس کنفرنس کو نہیں دیکھا سائد پریس بگیتی دیکھئے اور ان کی اسپسٹی کرن اسی پریس کنفرنس میں ہیں کہ جو لوگ ہنسا کا راستہ اپنا کر اپنے آپ کو قرانتی کاری کرتے ہیں وہ کبھی بھی قرانتی کاری نہیں ہوتے قرانتی کا راستہ ہنسا سے نہیں ہنسا کے مادیم سے چلتی ہے اور اس کا سپورٹ ہمیشہ کرتے ہیں ان لوگوں نے اور میڈیا کے مادیم سے کچھ لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کر صدیو پیس کیا آج بھی پیس کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اس سے کونڈ پیس کر رہے ہیں ایک باہ بتائیے ایک باہ بتائیے یہ توڑ مروڑ کر میڈیا ہی کیوں پیس کرتا ہے اب یہی تو افتر جنک کیا ہے آج کل گودی میڈیا دیپک بھائی آپ سے زیادہ کون جانتا اتنا پرانے پترکار ہیں اتنے بدھی جیوی پترکار ہیں گودی میڈیا کا راستہ اس دیس میں کس طرح گیا دیپک بھائی آپ پرہار ہو رہا ہے کچھ ستا پکچ اور ستا پرتشان کر رہے ہیں لگاتار یہ پورا دیس دیکھ رہا ہے بہت سارے چینل کا نام لے نا ٹھیک نہیں ہے آپ کے چینل پر دوسرے چینلوں کا لیکن یہ دیس میں ہوا ہے اور اس کا پرتکار بھی اسی چناؤں میں آج بھی دیکھئے گا چھتیزگڑ کے لوگ وہ آدیواسی سمات جو بھولے آدیواسی ہیں ان کے اسمتہ کے ساتھ جس طرح سے وہاں کی برتبان سرکار نے پندرہ برسوں میں صرف سوشن کیا ہے دھوکے دیئے اور تھگا ہے ایک منٹ کے لیے روکوں گا اس کے بعد گوری شنکر جی کے پاس چلوں گا اس سے پہلے سنجے شیکر کے پاس چلتا ہوں سنجے شیکر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولیے جی میں کہنا چاہ رہا ہوں ابھی جو اُس پریس کانفرنس کو میں کور کر رہا تھا جس میں راج ببر نے کہا تھا کہ جو یہ نقسلوادی ہے وہ کرانتیکاری کی طرح جو ہے وہ اپنے مدوں کو لے کر کے اپنے کودیش کو لے کر کے لڑ رہے ہیں اُس پریس کانفرنس کو میں کور کر رہا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور جب اُس پریس کانفرنس پورا کمپلیٹ کر کے راج ببر چلے گئے تو پی سی سی کو یہ احساس ہوا کہ چنانفی سمجھ ہے اور اس میں کافی نقصان ہو سکتا ہے راج ببر کے اس بیان سے تو اس کے بعد راج ببر کو قریب آدھے گھنٹے بعد پھر سے بھلایا گیا اور انہوں نے اس کے بعد اسپسٹی کرن دیا کہ انہوں نے احساس ہوا کہ ہم نے غلط کہہ دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسپسٹی کرن دیا اس سمجھ کوئی میڈیا نہیں تھا جو انہوں نے کوئی سبد ٹھوس دے یا کوئی سنٹینس ٹھوس دے انہوں نے ستنترتا پوراک اپنی پوری بات کہی تھی حالانکہ بات میں انہوں کو احساس ہوا کہ وہ کی چنانفی سمجھ ہے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کوئی میڈیا کی وجہ سے انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا راج ببر نے ستنترتا پوراک اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا بہت سہی چنگی سے گا صحیح بات بھی لیا آپ نے حجر اپاہ دیکھئے جواب دیجئے دس سکنڈ لیجئے دیکھئے یہ دی اسپسٹی کرن انہوں نے دیا کہیں نہ کہیں میڈیا نے جب اس طرح سے چلانے کا پریاس کیا کہ انہوں نے کوئی غلط لائن کس طرح سے چلانے کا پریاس کیا انہوں نے کس طرح سے چلانے کا پریاس کیا اسپسٹ لائن ہے دیپک بھائی اسپسٹ لائن ہے دیپک بھائی اسپسٹ وی کرن کے ساتھ میں ہونا چاہیے مو سے نکلے ہوئے شبد مو سے نکلے ہوئے شبد اور بندوق سے نکلے ہوئے دولی دیپک بھائی اسپسٹی کرن دے دیا اسی سمیں تو کیا آپ کے اسپسٹی کرن کو آپ نہیں ماننے گے آپ نے کلتی نہیں ماننے گے انہوں نے کلتی نہیں ماننے گے جو آپ کے بدھی سے ہے وہ آپ کا پہلا ہے پارٹی کے دباؤ میں دیا وہ دوسرا ہی مانا جائے بڑا ہزے کر کے ماں پر بھائی مانا جائے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہنسا کا مات دیپک جو بھی اپناتے ہیں وہ دیس ہیت میں نہیں ہے یہ نہیں مانے گے یہ ہنسانی دائرے میں رکھتے ہیں کسی بھی سوچا کا سمانہ گے یہ ان کی مانسکتا ہے یہ سنگر کا ہی نہیں کہی کہیں گوھری جنگر ایک ہنسان پر آج بھی اٹھیک ہے گوھری جنگر ایسان آپ بیہاری ٹون میں بولتے ہیں آج سممیدھانی گوھل رہے ہیں یہ دیکھیں یہی کنپیوزن ہے انوز بھائی آپ تو آپ بھی پر اس پرکار ہیں گوھری جنگر وہ اپنی بات کرنے دیجئے کمپلی گوھری جنگر دیکھیں انہوں نے منڈی سجا لگی سوداغروں کی یہاں لوگ بدلتے نہیں بے نکاب ہوتے ہیں آپ کے چینل پر اتنی بھجیت ہو رہی ہے بے نکاب ہو رہے ہیں پر یہ نرلجتہ کی حد ہے کہ میڈیا پر ٹھیک رہ پھوڑنے پر لگے ہوئے ہیں یہ بیہار سے آتے ہیں پر چھتی گھر کی راجنیتی کو سمجھ جائے یہ چھتی گھر کی راجنیتی کو پھر سمجھ لے یہاں پہ جس پر قار 가 بیان دی ہے کیا باتہ ان کو بنا اپنے ہو باتوں پرکار ہوگی اب Nichicia پر پھوڑ رہے ہیں جسئی بات آدھی واسوں کے چہرے پر کالی پھوڑنے والے لوگ آپ آدھی واسوں کی بات کر رہے ہیں آپ آدھی واسوں کی حقی بات کر رہے ہیں کیا آپ کیا آپ ہے آج سنگاہ چلانے لگے آج سنگاہ چلانے لگے یہ چلانے لگے جیسنگا نہ سمجھنے دبائے چلانے لگے میں نے کوئی تجربہ نہیں رہا ہوں ہم جوج رہیں اپنے چھل جندوں سے سمل کے رہنا ہے جنہوں کو دبا رہے ہیں تو صحابہ یہ ہمارے چھل جندوں میں دیاز رہا ہے جنہوں نے دیکھ تو چھل رہا ہے گا اپنے دیمانداری سے بھی کاس کیا ہوگا آج اپنی آواز بلند کرنا جانتا ہے یہ بھکاس ہے اس پہلاؤں کے دردہ سے یہ بھکیہ لوگوں سے تو بیس وضع کی آتا ہے چناؤں میں ابھی یہاں نے راج جنہی بنایا ہے گوری شنکر جی گوری شنکر جی یہ کیا نرگل حاروپ لگا رہے ہیں مہلاؤں کے گرباش ہے آپ دیکھ لیجئے اس پسٹ ہے آپ دونوں لوگ پر پترکار ہیں انوز بھائی بتائیں کہ وہاں گرباش ہے کاند ہوا تھا کی نہیں آنکھ سو لوگوں کا آنکھ کا کیا 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 ہوا تھا وہ بھی ہے سب کا نجواب دیتا ہوں میرا نہیں ہے کوئی روپے کی بھائی کی ریپورٹ بس سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اگر وہ سامت ہو جایا ہے میں نہیں کر رہا ہوں اچھا وہ بھوٹیک جگہ نہیں ہے بھوٹیک جگہ نہیں ہے اگر وہ سامت ہو جا تو سارے سوالوں کا خرم پر جواب دیتا ہوں پین پونیا کی سیڈی کا کیا کہا ہے اچھے بات یہ سرکار چلا ہے آپ جب سرکار پر کی بھی بھی پھلتا کی بات کرے تو آپ سیڈی پر آ جائیں اچھے بھی tussen جگہ نہیں ہے آپ کا مطلب دیپک بھائی آپ سے نہیں ہے آپ کا مطلب برتمان سرکار سے ہے جو سرکار اپنے بڑے دارے ہوں گے آپ نے بودی میڈی ہوں گے ان کو سنگتا ہے آپ نے بودی میڈی ہوں گے اور ان کی اسمیتتہ کے ساتھ آپ یہ دربہار کر رہے ہیں وہاں بیویت تھا وہاں کے لوگوں میں سپنے تھے 36 گر کی سنکلپنا اسی کے لیے کی گئی تھی گروہ نروہ دھروہ اور بھاری یہی ہے وہاں کی پہچان اور اس پہچان کے لیے ہم آج جنتہ کے بیچ گئے ہیں دیکھئے گا ایک ایک سیٹ اس بار ہم جیت کر کے لیے اٹھارہ میں اٹھارہ سیٹ ہماری ہوگی جو رمان سنگ جی ہے وہاں پہ سوچالہ اور منڈگا کا گھوٹالہ پچھلے سے پچھلے مہینے وہاں حجاروں کی سنکھیہ میں خود تھا سوچالہ گھوٹالہ اور منڈگا گھوٹالہ جو سب سے زیادہ ان کے چھترے ہیں رامین ایریہ کے مہلائے حجاروں کی سنکھیہ میں تھی رمان سنگ اس بار ہاریں گے اٹل جی کی یہ تھی انتراتما کی آواز لوگ وہاں سن رہے ہیں اٹل جی کے ساتھ جس طرح ان لوگوں نے دھوکھا دیا ان کے اسٹھی برسل جن کے ساتھ آج انہی کی بھتی جی وہاں ان کے بیرو دلڑ رہی ہے اور اٹل جی کی پہچان وہاں دیکھئے گا راج ندگاو میں جوہاں کہ وہ ہے چلی بریٹ سے پہلے لے لیتے ہیڈ لائن لیکن بریٹ کے واقع جے اپادے جی سن لیجئے جہا دیا اٹل جی کی پہچان وہاں دیکھئے گا راج ندگاو میں جوہاں کہ وہ ہے چلی بریٹ سے پہلے لے لیتے ہیڈ لائن لیکن بریٹ کے واقع جے اپادے جی سن لیجئے دھیان سے سنیے جان سے سنیے کہ میں آپ کو وہ بیان دکھاؤں گا راج بابر کا جس میں انہوں نے وہ بات کہی تھی اور گوری شنکر سے بھی پوچھوں گا کہ راج بابر کے بیان کا وہ کیا عرصہ نکالتے ہیں جی شنکہ جی سے بھی پوچھوں گا انو جی سے بھی پوچھوں گا پروفیسر صاحب سے بھی پوچھوں گا اس پسٹی کرن سیکنڈری ہے میں تو پرائیمری بیان دکھاؤں گا اسے لیچے لیے آپ کیا دکھاتا ہوں وہ تو دیکھ لیتے ہیں بندوقوں سے فیسٹ لے نہیں ہوتے ہیں ان کے ان کے سوال جو ہیں ان کو اڈریس کرنا پڑے گا اور آپ ان کو دھرا کر ان کو چمچا جلی یا ان کو بہکا کر یا ان کو لالس دے کر اس کرانتی کے لوگوں کرانتی کے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں وہاں بھوٹ نہیں سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا کہا راج ببر نے وہ بھی سن لیتے ہیں کہا ہے وہ آج بھی کہہ رہا ہوں کرانتی وچار اور رہوار سے ہوتی ہے ہتھیار سے آتنکواد آتا ہے ادھیکار لینے کیلئے بیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے بھولٹ سے صرف آتنکواد پیدا ہوتا ہے گولی چلے گی تو جواب بھی گولی سے آئے گا راج ببر دو بدلے بیان تھوڑی یہ دیر میں بدل گئے ہمارے جواب ہمارے راج ببر صاحب کیوں بدلے سب سے پہلے گوری شنکر جی کیوں بدلے راج ببر دیکھیں اس پارٹی کی جیسی بانسکتا رہا تھی گہے بھی گہے ہم کو دیکھنے ملتی ہے اس پر سٹروپ سے آپ تو کرانتی کی بات کر رہے ہیں میں دو ایسا ادھان دیتا ہوں جس سے آپ کے چینل پر اور بری طرح بے نکاب ہو جائیں گے دوسری بات اربان نکسلی جو پکڑاتے ہیں تو اس کے خلاف ہمیں ان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہو جاتے ہیں بھارت تیرے تکڑے ہو کے انساء اللہ اس پر تو چرچہ چلی رہی تھی ایسے لوگوں کے پوسک لوگ آئیے تو راج ببر جی کا بیان ہم کو بہت تاجب نہیں ہوا کیونکہ اس کی پارٹی کے نیتا بھوپیوز بھگیل جی کا بیان آپ کو میں آپ کے چینل کے مادن سے پوری دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں جھیرم پہ جو ان کے نیتا سہید ہوئے تھے اس کے بارے میں ان کا بیان تھا چار پاک مہنا پہلے کہ میرے پاس پکتہ ثبوت ہے جس پکار کا ہتیا کان ہوا تھا اس کے میرے پاس پکتہ ثبوت ہے آپ اس ہتیا کان کے ثبوت جیب میں رکھے ہوئے ہیں کیا آپ کو اپنے نیتاؤں کی سہادت کیا آپ کو اپنے نیتاؤں کی سہادت کیا آپ کو اپنے نیتاؤں کی سہادت پہ آپ کو بھروسہ نہیں آپ نے نیتاؤں کی سہادت اگر میں غلط بات بورو تو مجھ میں آپ قانونی کاروائی کر سکتے ہیں میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں جو پر جائے جی میں جو جو بیان بورو اکچھر ساتھ نہیں ہے وریشت ہمارے یہاں پر پترگار سیکھر جی ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے بتا دیں گے پھر آپ کو بے نگاپ کیا ہے انہوں نے راج ببر کے بیان پر اگر آپ کو میری بات پر کہ راج ببر کا بیان پر جانتا سمجھ رہی ایک منٹ کنکلوڈنگ رہی شنطہ نے سمجھ لیا اور راہول گانی جنہیں بھی سمجھ لیا اور یہاں پر چھتیز گڑیا نے بھی سمجھ لیا آپ کی درست جو ہے درست جو ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ راج ببر نے کیا بولا دونوں سمیہ میں دونوں سمیہ میں وہ نے کرانتی کاری جو سب ہے وہ ان نقسلیوں کے لیے اس طرح سے نہیں کیا جو اٹھاتے ہیں ہتھیار ہتھیار کو کبھی سمرتن نہیں کیا دونوں بیان میں اس لئے وہ بیانی اب ختم ہو جاتی ہے پہلی بات دوسری بات جہاں تک باتیں کرتے ہیں نقسلیوں کی یہ کیا کہیں گے پچیس نیتاؤں نے ہمارے نیتاؤں کی جانے گئی تھی جنہوں نے تو خون کا کترہ چھوڑی ہے پسینہ کا ایک بند نہیں کبھی بایا ہوگا نقسلیجم کو ختم کرنے کے لئے یہ بھی نقسلیجم کو ختم کرنے کی باتتی آج بھی چھتیز نیتاؤں کے ساتھ جیرو میں نقسلیجم ہے جنہوں نے پندرہ ساتھ سے صرف ستہ کی چھتی ہے ستہ کی چھتی ہے آج پوریسٹ اسٹیٹ میں کاؤنٹ ہو رہا ہے تُننچاس پلکتہ سنو نو پرتیسط لوگ وہاں گریبی رکھا کے نیچے جینے کے لئے بیباس ہے کیا بکاس کیا آپ نے یہی بکاس کیا یواؤں کی کیا حالت ہے روزہار کے کیا مات دند ہے آپ کے چلی بتا دیجئے اجی اس لیے وہاں کے بات سمجھ رہے ہیں جو بھی باتیں کریں آج ہی تیہے ہو جائے گا فیصلہ پہلے گیا ہے آدی باسی لوگ بھولے بھالے ہیں جرور لیکن وہ راجنیتک درستی کون سے سمجھ رہے کہ ان کا دکاس اور ان کی آسمیتتہ کہاں برقرار رہے گی چلی ٹھیک اسی بات پر